ڈالر نے اڑا دیے ہوش روپے میں نہ رہا کوئی جوش انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے چونتیس پیسے مہنگا قیمت ایک سو چونسر پیسے پیسے کی نئے بلند تر عزتہ پر پہنچ گئی روپے کی قدر میں متسلسل گراوٹ سے ملک کے قرضوں کے حجم میں ارب اور بیک ایزہ فاپ اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک سو چونسر روپے میں ٹریڈ ہونے لگا ملک میں مہنگائی کی نئے لہر اشیائی ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں یوٹیلٹی سٹورز پر پچاس سے زائد اشیاء مہنگی کر دی گئیں مختلف برانس کے شیمپو سابون فریمیں اور دیگر اشیاء کے ریٹس بیس روپے تک بڑھائے گئے ادھر حکومت بجلی کے جھٹکے کے بعد عوام پر گیس کا دھماکہ کرنے کو تیار اقتصادی رابطہ کمیٹی کی خصوصی کمیٹی گھرے لو کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے گیس کے نئے سلاب مقرر کرے گی آج جو اکانومی تباہ ہو چکی ہے اس میں بڑی وجہ گیس پرائیسز میں انکریز ہے گیس کی قیمت بڑھے گی ملک میں افراد زر میں اضافہ ہوتا ہے اور عام آدمی پر بوجھ بڑھتا ہے شاہد خاکان باسی نے نہگائی پر حکومت کی کلاس لے لی قوامی اسیمبلی میں بولے حکومت چھوڑی تو بجلی اور گیس سرپلس تھی گیس کی قیمت بڑھے سے سارا بوجھ عوام پر پڑے گا جو ناقابل برداشت ہے رہنوا پیپلز پارٹی سعید غنی کا کہنا ہے ڈالر آئے روز مہنگا ہو رہا ہے اللہ خیر کرے گیارہ آوہ میں ڈالر مہنگا ہونے اور سٹاک مارکیٹ کریش ہونے کی تحقیقات ہونی چاہیے شہباز شریف کی زیر سدارت اپوزیشن جماعتوں کا پانے والے اجلاس ڈالر کی قیمت کا معاملہ ایوار میں اٹھانے کا فیصلہ ای بی سی کے فیصلوں پر عمل درامت کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی خرشی چاہرے بجل اجلاس میں ارکان کی غیر حاضری کے شکایت لگا دی شہباز شریف کا اپنے غیر حاضر ایم این ایس پر سخت برہمی کا احسار حاضری یقینی بنانے کی ہدایت ہمیں انکوائری کمیشن کی مخالفت حساب نہ دینے کا بہانہ ہے یہ نیشنل ڈیویلپمنٹ نہیں صرف پرسنل ڈیویلپمنٹ چاہتے ہیں پردوسہ شکوان کا ٹویٹ وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے بیان دیا کہ اپوزیشن جماعتوں کو ناکام شو پر منفی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے کرپٹر ناصر سن لے قوم بے لاغ احتساب کی حامی ہے حکومت نے اختر مینگل کی تحفظات دور کر دیئے اپوزیشن بی ایٹ بی مینگل کو اپنی طرف نہ کر سکی پرویز خٹک کا کہنا ہے تحادی ان کے ساتھ معاہدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اٹھارویں ترمین بدلنے کے بیانات اپوزیشن کا سیاسی پروپیگنڈا ہے اختر مینگل بولے بلوچستان کا مسئلہ صرف سیاسی اور منتخب نمائندے ہی حل کر سکیں گے وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جلد اہم پہ شرفت ہوگی جالی اکاؤنٹس اور میگا منیج رانڈرنگ کیس آصف زرداری اور جج ارشد ملک میں دلچسپ مقالبہ سابق سطر نے کہا ملزبان ٹھکیت ہے نہ سماج جشمن نیب کم از کم سلوک تو اچھا کرے جج ارشد ملک نے کہا یہ سماج جشمن انعاصر ہیں آصف زرداری نے پھر کہا ہمارا وزیراعظم چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے اس پر جج ارشد ملک نے نو کمنٹس کہہ دیا کیس کی سبات آرشلائی تک ملتبی حمزہ شہباز کو منتقل ہونے والے لاکھوں ڈالر کی تفصیلات سامنے آگئیں دوہزار پانچ میں صرف دو ماہ میں چار لاکھ چودہ ہزار ڈالر منتقل ہوئے تفتیشی ریپورٹ احتساب عدالت میں جوان حمزہ شہباز سے کمپنیز کے پچاس بینک اکاؤنٹس اور بارہ ذاتی اکاؤنٹس کی تفتیش کرنی ہے مگر وہ تعاون نہیں کر رہے نیب کا عدالت میں موقع الازیزیہ مل ریفرنس فیصلے کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سواد اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل کے دلال کے بعد سواد ستمبر تک ملتبی کر دی گئے ادھر کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملنے والدہ اور بیٹی مریم نواز پہنچی سہت کی خرابی کے باعث پارٹی رہنواؤں کو ملنے کی اجازت نہ میک اتصاب اطالت لاہور میں پیراگون ہوسنگ سکینڈل کیس کی سواد خاجہ برادران کے جنڈیسٹر ریباد میں مزید چودہ روز کی توسیح کر دی گئی خاجہ سلمان افق نے میڈیا گفتگو میں کہا کہ ڈالر کو پھر پر لگ گئے مہنگائی سے ادام کی چیخیں نکل رہی ہیں سیلیکٹڈ وزیر آزم پانچ سال اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے سیلیکٹڈ وزیر آزم پانچ سال اپنے عہدے پر لگ گئے افغان صدر اشرف غنی کی دو روزہ دورے پر پاکستان آمد وزیر آزم ہاؤس آمد پر پرتا پاکستقبال کیا گیا گارڈ آف آنر پیش امران خان اور اشرف غنی کی ملاقات میں دو طرف اتالکات افغان مفاہمتی عمل سمیت بہامی دلچسپی کے مور پر گفتگو افغان صدر کی شامیمود قریشی کے ساتھ بھی بیٹھا صدر عارف علوی سے بھی ملیں گے کل لاہور میں بزنس فورم میں شرکت اور بادشاہی مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں گے وزیر آزم کے خلاف انتخابی زابطہ اخلاق کی شکاہ وکیل بابر آوان نے الیکشن کمیشن میں جواب داخل کرا دیا امران خان پارٹی رہنوہ علی محمد مہر کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے گھوٹ کی گئے کسی انتخابی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا زابطہ اخلاق کی کسی شک کی کوئی خلاف فرضی نہیں ہوئی الیکشن کمیشن انیس جون کا نوٹس واپس لے سند اسمبلی اسلاس میں وزیر آلہ کی تخریر کے دورہ ان اپوزیشن کا شور شرابہ مرات علی شاہ نے زارے خیال کیا کہ لگتا نہیں وفاقی حکومت اپنے ٹیکس اہداف پورے کرے گی ہم نے اپنے صوبے کو چلانے کے لیے ٹیکسز میں ردو بدل کیا ہے بنگارہ تجاوزات کے سی ڈی اے نے سیوریج ووٹر ٹریٹمنٹ فضلے کی تلپی اور ڈمپنگ کے لیے سائٹس کا انتخاب کر لیا ریپورٹ سے دارت میں جمع جسٹس عمر عطابندیال نے ریمارکس دیئے کہ اگر سائٹس کا انتخاب ہو گیا ہے تو زمین ایم سی آئی کے حوالے کر دے معاملے پر پنجاب حکومت سے پیش رفت ریپورٹ طلب سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی کراچی ائرپورٹ پر کروڑوں روپے کا سونا سمگل کرنے کی کوشش ناکام دوبائی جوارے والی فیملی سے چار کلو سے زائد سونا برامت کلیکٹر کسٹمز فیروز عالم کے مطابق ماں بیٹے اور بہونے مختلف طریقوں سے سونا چھپایا ہوا تھا مکبوزہ کشبیر میں بھارتی فورسز کی ریاشتی دہشت کرتی زلہ اسلام آباد میں نام نحاد آبریشن کے دوران فارنگ سے ناچوان چہید روابہ بے شہادتیں پچیس ہو گئیں بھارتی بزاری پر کشبیری عوام سراف احتجاز قابض انتظابے نے زلہ بھر میں موبائل اور انٹرنر سروس بند کرتی آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بوٹ کا اجلاس دین جولائے کو طلب پاکستان سے موہدہ ایجنڈے میں شامل اجلاس میں موہدے کی رقم شرائع سود ایک ساتھ اور کرزے کی بابسی کا طریقہ ایکار تیع کیا جائے گا پانچ جولائے کو اسلام آباد میں موہدے پر دستہ ختم گے یورپ میں شدید گرمی کی لہر جرمنی فرانس اور بلجیم میں درجہ حرارت چال اس تک ریکارڈ سیاہوں یا مقابی افراد سب ہی گرمی سے ملویلاوٹ ہیں شہریوں کی بڑی تعداد فواروں کے ذریعے گرمی بھگانے میں مشروف ماہرین موسمیات نے آئندہ دنوں میں گرمی مزید بڑھنے کی پیشکوئی کرتی جرمن چانسلون انجلا مرکل کی صحت پر تشویش بڑھنے لگی تخریف دوران ایک بار پھر پوری طرح کامپنے لگی انجلا مرکل نے ہاتھوں کو باندھ کر خود کو کامپنے کی کوشش کری دس روز خوال بھی یکرانی صدر سے ملاخات کے دوران انجلا مرکل اچانک کامپنے لگی تھی اہم خبر آپ کو دے ڈالر نے اڑا دیے ہوش روپے میں نہ رہا کوئی جوش انٹر بانک میں ڈالر مزید دو روپے چونسس پیسے مہنگا ہو گیا قیمت ایک سو چونسٹ روپے پچاس روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے اور روپے کی خطر میں مسلسل گراوٹ سے ملکی قرضوں کے حضر میں اربو روپے کا اضافہ ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک سو چونسٹ روپے میں ٹریڈ ہونے لگا ہے تو آپ کو بتائیں کہ چونس پیسے مہنگا ہوا ہے اور قیمت ایک سو چونسٹ روپے پچاس پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے با موسیقی